فَاسْأَلُوا عَلَيْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابك يا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عشق علی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ صاحب اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العلیہ اپنی مشہور معروف کتاب فیضان سنت کے اندر درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سرپا جدو کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات عجر عطا فرماتا ہے اور قیرات یہ احد پہاڑ جتنا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلا آرہی و صحبہی و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹھے مٹھے سنائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتہ علیہ سنت علیہ حاضر ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ نیت المؤمن خیر ام انامہ لہی کہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیلئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل اول تاخر اس سلسلے کو دیکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں بتائے جانے والی باتوں پر عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا جہاں کہیں پر اللہ تبارک و تعالی کا نام آیا وہاں عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی آیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کا نام آیا تو رحمت اللہ تعالی کسی نبی کا نام آیا تو علیہ السلام صحابی کا نام آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا انشاءاللہ عز و جل آج کا ہمارا سلسلہ انتہائی دلچسپ موضوع پہ ہے اور وہ ہے لباس کے احکام کہ ایک مسلمان کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے اور شریعت متحران نے ایک مومن کو کس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا جی حضور لباس کے حوالے سے آج آج ہمارا سلسلہ ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے احادیث طیبہ ہے کیا اللہ تعالی نے کچھ ایک مسلمان کو کیسا لباس پہننا چاہیے احادیث میں اس کے حوالے سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں لباس کے حوالے سے بھی اللہ تعالی نے احکام بیان فرمایا ہے لباس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے یعنی لباس ایک ایسی شے ہے جو انسان کا ایک فطری تقاضہ ہے اور انسان کے لئے ابتدا سے ہی لباس کا اللہ تعالی نے بندوبست بھی فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام حضرت سیدتنا حوار رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ جنت میں تھے تو اس وقت بھی لباس جنتی یہ پہنا کرتے تھے اور جس وقت معاملہ ہوا شیطان کے کہنے کی وجہ سے وہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس ممنوع شجر سے کھا لیا تو اس کے بعد بھی پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو ان دونوں حضرات نے چھپایا تو لباس یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے اور لباس کا نہ ہونا ہے یہ غیر فطری شے ہے فطرت تقاضی اس بات کا کرتی ہے انسان کی کہ انسان لباس کو اختیار کرے انسان اور جانور کے درمیان جو ممتاز کرنے والی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جانور ان باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے بے پرواہ ہوتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ لباس کا شروع سے احتمام کرتا بایا کبھی کسی دور میں کس انداز میں تو کسی دور میں کس انداز میں ہر زمانے کے اندر لباس کے طریقے کار یہ تبدیل ہوتے رہے ہیں لیکن لباس بہرحال یہ ہر ایک کے لئے رہا ہے اسی لئے قرآن مجید فرقان حمید میں سورة العراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ اے بنی آدم یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اے بنی آدم یعنی جتنے بھی انسان ہیں سب کے لئے فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لئے لباس اتارا جس کے ذریعے سے تم اپنی سطر پوشی کرتے ہو اپنا سطر چھپاتے ہو تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ لباس کا مہتاج ہے لباس اس کے لئے فطرتاً بھی ضروری ہے اور مسلمان ہونے کے اتبار سے شرعن بھی لباسی ضروری ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لئے لباس کو اتارا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سطر پوشی کرتے ہیں اور انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈالا ہے کہ وہ اس لباس کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپاتا ہے اسی طرح اسی صورت کے اندر کچھ ہی آگے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کہ ہر نماز کے وقت جب بھی نماز کے لئے آؤ تو زینت کو اختیار کرو اب یہ زینت سے مراد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اچھا لباس پینے اچھا امامہ پینے خوشبو لگائے کنگی کرے یہ کر کے نماز کے لئے حاضر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی احادیث کے اندر اپنی یہ لباس کا تذکرہ فرمایا لہذا ایک حدیث پاک ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے اس میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے سیدنا ابن عباس صلی اللہ علیہ وآلہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تو جو چاہے کھا اور تو جو چاہے پہن جب تک دو باتیں نہ ہوں اسراف اور تکبر یعنی حد سے زیادہ خرچہ نہ ہو اس کے اندر ایسا خرچہ نہ ہو کہ جو اسراف کے لئے اور ساتھ کی ساتھ لباس پہنتے ہوئے تکبر نہیں ہونا چاہیے اگر تکبر ہے تو پھر اس لباس کا پہننا یہ منع ہو جائے گا کہ ایسا لباس نہیں پہنا جائے گا جس سے تکبر بندے کو آتا ہو اس کی کنڈیشن اس کی حالت کہ یہ لباس متکبرانہ ہے یا نہیں ہے اس کی جو پہچان لکھی ہے بارش شریعت کے اندر وہ یہ لکھی ہے کہ اس بات پر غور کرے کہ یہ لباس پہننے سے پہلے جو حالت تھی اسی حالت پر ہے یا اس کو پہن کہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی اور فخر محسوس کرنے لگا فخر وہ اس بات پر اپنے سے کسی کو دوسرا گھٹیا جاننے لگا یعنی اگر لباس کی وجہ سے اس کی پہلی والی حالت تبدیل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس لباس کی وجہ سے اس کے اندر تفاخر پیدا ہو رہا ہے تو لباس اچھا پہننا چاہیے لباس اچھا پہن کر اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا ایک تو اظہار مقصد ہو کہ اللہ نے مجھ پر یہ نعمت کی ہے اس لیے میں یہ پہن رہا ہوں ستر پوشی کی نیت ہو لباس پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو اس کے مطابق لباس پہن کر اس سنت کی ادائیگی کی بھی وہ نیت کر لیں سبحان لباس بھی ہم سب سے پہلے اگر حضرت آدم علیہ السلام تو اسلام سے شروع کریں تو اس وقت جو بھی ان کا لباس چادریں وغیرہ اسی طرح کا جو لباس چلتا وہ آیا تو اس میں کیا ایسی حکمت ہے کہ جس حوالے سے اپنے جسم کو چھپانا یہ ضروری قرار دیا گیا اتمن ارس کی اس حوالے سے کہ انسان کی فطرت اس بات کی یعنی ایک چیز ہوتی ہے حیاء حیاء جو ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ بندہ ایسی باتوں سے بچے کہ جس کی وجہ سے اس کو ملامت کی جائے یعنی حیاء کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسی صفت بندے کے اندر ایسی حالت کہ جو اس بندے کو اس بات پر اُبھارے کہ یہ ایسا کام کرنے سے بچے کہ جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی دلائی جائے تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ ایسا بے پردہ ہوکے برہانہ بھارا جائے گیا ایسا لباس پہن کر باہر آئے کہ جس سے لوگوں کی نظریں اٹھیں تو وہ شرم محسوس کرے فطرتن بندہ ایسا ہوتا ہے اگر اس کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی تو وہ غیر فطری شخص ہے جب بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی لباس پہننے کے اوپر تحریک نہیں چلتی کہ ہم نے لباس پہننا ہے یہ ننگے چلنے پر ہی تحریکیں چلاتے ہیں غیر مسلم مگرہ تو یہ اس لیے تحریک چلانا پڑتی ہے کہ یہ خلاف فطرت چیز ہے خلاف فطرت کے لئے ان کو اسے کام کرنا پڑتے ہیں تو لباس جو کہ انسان کا فطری تقاضہ ہے جو بھی حیادار ہے جو بھی حیاء رکھتا ہے اپنے دل کے اندر تو اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ لباس کسی نہ کسی طریقہ کا وہ پہنے حضرت شریح حکم کیا ہے کہ اگر کوئی لباس یعنی مکمل سطر پوشی نہ کرے بلفرز مثال کے طور پر اب یعنی زمانہ اس حد تک وہ ہو چکا ہے کہ وہ نکرے پہن کر کھیل بھی کھیل رہے ہیں مسلمان ہی کھیل کھیلتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یوں سمجھئے کہ جوگنگ کے لئے جا رہے ہیں تو کر رہے ہیں گھروں کے اندر اب آج ایک وقت تھا نائٹ سوٹوں کا دور تھا تو پورے نائٹ سوٹ ہوا کرتے تھے آج وہ نائٹ سوٹ بھی جو انہیں وہ آدھے آدھے ہو کر بس وہ مت پوچھیں گے کتنے آدھے ہو چکے تو اس اللہ تعالی رحم فرمائے کرم فرمائے تو یعنی اس پر شریح حکم کیا ہے ایک تو یہ پہننے والے کے اوپر دوسرا ایسا آدھا لباس پہن کر یہ نکل رہا ہے اور یعنی یہ سب اس کے یہ سارے حصوں کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے یعنی اس کو دیکھنا کیسا ہے اس بارے میں فرمائے اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے اور سردی گرمی کی تکلیف سے بندہ بچے یہ اس کے لئے فرض ہے ستر عورت مرد کے لئے یہی کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ چھپ جائے یہ نماز میں بھی ضروری ہے نماز میں بھی ضروری ہے یعنی اتنا حصہ چھپانا یہ مرد پر لازم ہے آگے پیچھے سے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس نے چھپانا ہے جو ستر عورت میں یہ فرمائے نا کہ یہاں سے لے کے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت یہ تو ایک ستر کا فرمائے گا ہے کہ اگر کپڑا نہ ہو تو اتنا کپڑا ہونا چاہیے مگر اگر ماذا اللہ کس کے وہ کپڑے بھی ہوں اور کوئیوں کبھی تولیہ لیپیٹ کا نماز پڑھنے کی وہ کر رہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی نہیں صرف ستر عورت کر لے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوگی یہ تو وہ ہے جو فرض ادا ہوگا جس سے باقی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں مقروع تحریمی نماز ہوگی یعنی واجب الیادہ ہوگی نماز یعنی لباس کے بہت سارے احکامیں جیسے الٹا کپڑا کسی نے پہن لیا تو اگر اچھے صحیح قول کے مطابق یہ کہ نماز مقروع تنظیح ہوتی ہے لیکن ایک قول یہ ہے کہ مقروع تحریمی بھی علماء نے اس کو لکھا ہے تو اس طرح لباس کے بہت سارے احکامیں کسی نے کپڑے فولڈ کر لیے پہناوا ہے کپڑا اس نے لیکن اس کے باوجود کپڑے اس نے پائنچے فولڈ کر لیے آدھی کلائے سے اوپر کر لی اس نے فولڈ کر کے تو اس صورت میں نماز اس کی مقروع تحریمی ہوگی حالانکہ لباس پہناوا ہے پورا لباس پہناوا ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ جو طریقے کار نماز میں لباس پہننے کا تھا وہ اس نے اختیار نہیں کیا تو اس کی نماز بادی کو اعادہ ہو گئی تو اس لیے یہ جو بتایا گیا کہ ستر عورت ناف سے لے کر گھرسنوں سمیت یہ وہ ہے جس سے فرض ادا ہوتا ہے فرض بندے کا ادا ہو جائے گا اتنا لباس ہو اگر اس کے پاس تو باقی رہا یہ جھانگیے پہننا یا لنگوٹے پہننا یا یہ نکر پہن لینا تو اگر تو اس سے گھرسنے ظاہر ہوتے ہیں تو یہ حرام ہے گھرسنوں کی طرف نظر پڑھنا اور اب تو برحال لا معاف کرے کہ مسجدوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں اس طرح جو شورٹ پہن کر مسجد کے اندر بھی آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اگر ایسی شورٹ ہے جس سے گھرسنیں کھل گئے ہیں تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی اسی طرح بعض پینٹے پینٹے تو ان کی پینٹے بہت نیچے ہو جاتی ہیں اس میں بھی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ اگر سطر اتنا ظاہر ہو گیا کہ جو معنی نماز ہے صحت کے تو اس صورت میں وہ نماز بھی نہیں ہوگی اور بعض صورتوں میں لوٹانا ضروری ہو جائے گی تو اس لیے لباس کا یہ لحاظ رکھنا نماز میں بھی ضروری ہے باقی رہا ایسا پہن کا اگر کوئی آیا ہے تو اس کی طرف نظر کرنا بھی کسدن نظر کرنا یہ بھی حرام ہے اس سے بچنا یہ لازم ہے برحالی یہ سخت گناہ کا کام ہے جو آج کل ہمارے ہیں اس پر کوئی خاص وہ نہیں ہے البتہ یہ کہ جو صحیح شرفہ کہلاتے ہیں اگرچہ کہ دیندار نہ ہو شرفہ کہلاتے ہیں تو وہ بھی ایسی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں یا برگر فیملیا یا اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں یا جو ان کے نکلوں میں چلتے رہتے ہیں ان کے یہ کام ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹ پین لینا یا یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پین کے باہر نکل آنا یہ ان کے طریقے کار ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت کے بلکل خلاف ہیں شرعن برحال اس کی اجازت یہ نہیں ہے میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ بھائی مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی اسٹیٹ کے کسی پریسیڈنٹ کا بلاوہ آ جائے چلیے ہمارا اسلامی جمعیور پاکستان ہے اس کے کسی بھی وزیر وزیر آزم صدر صاحب اس کا بلاوہ آپ کو آ جائے کیا خیال ہے آپ کیا پہن کر جائیں گی اس وقت جو حکومتی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سوٹ پہن کر فلانی جگہ پر جانا ہے آپ کو پتہ ہے یعنی یہ لباس کا بھی غالباً ایک شیڈول دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ یہ تو آپ کا جو بھی اس ملک کا ڈریس ہو گئے یعنی شیروانی اور وہ کرتا فلان اس طرح پہن کر جانا ہے یا اس حالت کے اندر آنا ہے آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو یہ کہ اس قسم کی دعوتوں میں جو عرباب اختدار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اس حالت کے اندر گیا تو مجھے بتائیے کہ جب یہ دنیا کے حاکموں کے پاس آدمی پورا لباس پہن کر جاتا ہے تو آخر یہ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کی حضور اس طرح حضرت دیتا ہے کہ اس کا لباس آدھا ہو جاتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ آیا وہ اس کا لباس اس شریعت کے مطابق ہے یا نہیں دیکھنے والا کتنا گناہگار ہو رہا ہے اس پر کیا کیا احکامات شریعت طور پر لگ رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ مل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورا لباس پہننے کی توفیق نصیب فرمائے ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی کی کہ انہوں نے اپنے کسی خادم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ ایسی کام کچھ کے کپڑوں کے اندر نماز پڑھ رہا ہے غلام کو دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے تو کہا کہ اگر میں فلان کے پاس بھیجوں یا بازار بھیجوں تو کیا تو ان کپڑوں میں جائے گا اللہ اس نے کہا نہیں تو کہا کہ رب العزت جللہ وعلا کی بارگاہ اس قابل نہیں کہ تو جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کر اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو اس طرح بعض بزرگوں کا ملتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ جب جائے گا کسی پریزیڈنٹ کے پاس یا کسی افسری کے پاس جا رہا ہے بڑا نام بار کوئی ہے اس کے پاس جا رہا ہے تو اس صورت میں وہ بلکہ مذہبی آدمی ہیں اس سے بھی بندہ ملنے جاتا ہے تو اگر تھوڑی سی شرافت ہوتی ہے تو ٹوپی جالی والی رکھے وہ اس وقت چلا جائے گا تو تو ایسے شورٹ وغیرہ پہن کے وہاں پر نہیں آئے گا تو بعض بزرگوں کا اس طرح ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے آئے تو امامہ شریف پہناوا ہے تو امامہ جو ہے وہ لمبائی وغیرہ میں چھوٹا ہے وہ پہناوا تو بھار نکلے تو بادشاہ کا پیغام آگیا کہ آپ دربار میں آجائیں آپ دربار کے تقاضی یہ کہ بڑا امامہ پہن گئے جائیں تو انہیں خیال آئے کہ بڑا امامہ پہنے تو فوراں رک گئے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگا میں میں اس امامہ کے اندر حاضر ہوا ہوں اب بادشاہ کے پاس جاؤں تو ایسا بڑا امامہ پہن کر جاؤں یہ مجھے گوارہ نہیں ہے صحیح تو اصل تو ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کا بادشاہ تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العزت جللہ باہدہ ہے اسی کی بارگاہ کا اترام یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اجازت یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے بعض وقت اب ہم یہ مسئلہ لے کر بیٹھیں تو دکاندار بیچارہ ہوتے ہیں وہ دکانوں کے وقت جب وہ جاتے ہیں ان کا لباس ہوئی ہوتا ہے تو کیا کنڈیشن ہے کہ کس طرح کا لباس کس حد تک لباس کیونکہ اجازت ہے کہ آیا وہ اتنا کالا یا اتنا وہ ہو چکا کہ وہ پہن کر نماز پڑھے کیونکہ دھول مٹی دکانوں پر اومن لگ جاتی ہے پہ کپڑے بہتر ہی ہوتے ہیں سوائی یہ کہ وہ ایک مزدور ٹائپ کا بندہ ہے اس کا کامی پان کا کھوکا لگایا ہے ان کے اس طرح کے کپڑے ہو جاتے ہیں تو دکانوں پر بھی بندے بیٹھتے ہیں تو کپڑے اچھے پین کے بیٹھتے ہیں ہر طرح ایسے کپڑے نہیں ہوتے کہ کسی کے سامنے جائے ہی نہ سکیں اچھے کپڑے ہی ہوتے ہیں مرگی کٹنے والا بھی جب آتا ہے گھر سے تو بڑے اچھے ایسے کپڑے بن گاتا ہے کہ وہ پچان میں نہیں ہوتا کہ یہ مرگی والا بھنگی اس طرح آتا ہے تو یہ ہے کہ کپڑے اس طرح بنا کے رکھیں بہرحال یہ دیکھا گیا ہے بہر خاص طور پر یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں جسے پان کا کام کر رہے ہیں یا یہ مرگی والا ہی کام کر رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ صاحب اپنے کپڑے ایسے رکھیں کہ جس میں نماز میں حاضر ہو سکیں باغوں کو دیکھا ہے انہیں استغفراللہ یعنی ان کی کنڈیشن اسی ہے اور یہ ہوتی ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس حالت میں دعوت میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اس حالت میں کسی عام سی دعوت میں بھی وہ چلا جائے اپنے سسرال بھی نہیں جائے گا اس حالت کے اندر لیکن وہ مسید کے اندر جو ہے پورے کپڑے اس کے دھبوں سے بھرے ہوئے ہیں کہاں ہی پہ کچھ لگاوا ہے کہاں پہ کچھ لگاوا ہے تو برحال اس کی لازمی کی احتیاط کرے گا اور صاف سترے کپڑے اپنے رکھیں نماز کے لیے وہ پہن کر نماز کے لیے جائے کریں کیونکہ یہ اس کا ضروری فرض ہے صحیح عورت کے لباس مرض سے الگ ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ دینی طور پر یا اس کی شریف وجوہات یا اس کا احتیاط کیوں رکھا جائے بچے کو بچے کے کپڑا پنا دیا جائے کیا اس کی اجازت دیئے شریف دیکھیں عورت کا مطلب ہی چھپانا ہے چھپی ہوئی چیز تو عورت جتنی زیادہ پردے میں ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ یہ اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے اسی لیے نماز کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز وہ گھر کے سہن میں بہتر ہے پھر اس سے بہتر وہ کمرے کے اندر ہے اور اس سے بہتر ہے کہ وہ کوٹڑی کے اندر جا کے پڑھے یعنی جتنی زیادہ چھپی ہوئی ہے اتنی ہی زیادہ پسند دیدہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے منصوب ایک کول ملتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ عورت کے سب سے بڑی بات یہ ہے عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے بلکہ یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زاہری کے بعد آپ کبھی نہیں مسکرائیں صرف ایک بار مسکرائیں وہ کب مسکرائیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بتائے گیا یعنی ایک تو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسال زاہری ہو گیا تو چھے مہینے کے بعد ہی تقریبا آپ بھی وسال ہو گیا تھا تو آپ غمگین رہا کرتی تھی لیکن ایک دفعہ آپ مسکرائیں تو اس کی وجہ یہ بنی کہ دنیا میں تو کسی نے دیکھا ہے نہیں یہ بے پردگی ہوئی نہیں ہے جب انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی کوئی نہ دیکھے تو کسی نے بتایا کہ حبشہ کے اندر جو جنازہ ہوتا ہے اٹھانے کے لئے ڈولا جو ہوتا ہے اس پر اوپر سے پنجرہ بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پردہ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کے چہرے پر مسکرائٹ آئی تھی کہ یہ میرا کام ہو گیا کہ اب مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا تو یہ ان کی حیاء تھی اس لئے ان کے اندر یہ باتیں موجود تھیں تو عورت نام ہی چھپانے کا ہے جس قدر اس کے اندر حیاء ہوگی جس قدر یہ چھپی بھی ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کے اندر اس کو پسندیدگی کا مقام حاصل ہوگا باقی رہا مرد کا عورت کا لباس پہننا یا عورت کا مردانہ لباس پہننا اسی طرح بچے کو بچی کا یا بچی کو بچے کا لباس پہنا دینا یہ حرام ہے اور تشبہ یعنی مشابہت اختیار کرنا کسی سے کسی کے جیسا بننا مرد کا عورت جیسا بننا عورت کا مرد جیسا بننا اس پر حدیث پاک کے اندر لانت آئی ہے حتی کہ جوتا پہنے ہوئے دیکھا بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے خاتون کو جس نے مردانہ جوتا پہنا ہوا تھا تو فرمایا کہ یہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے تو اس لیے اس طرح کے لباس جو مردوں کے لیے ہیں وہ مرد ہی پہنیں گے جو عورتوں کے لیے ہیں وہ عورتے ہی پہنیں گے اب یہ بات پتا چلی کہ مرد جو ہے مدینی چینل کے ناظرین توجہ کریں کہ مرد جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر اپنے آپ کو چیک کر رہے کہ آیا وہ کس طرح عورت کے مشابق بننے کی کوشش تو نہیں کر رہے کان کے اندر تو کچھ نہیں لگا رہے اچھا اس طرح سے وہ اپنے لباس میں چال ڈھال میں تو کسی طرح عورتوں کی وضع اختیار کرنے کے لیے نہیں جا رہے اچھا اسی طرح سے عورتے بھی غور کر رہے دیکھنے کی دعوات عام یہ پیش کی جا رہی ہیں اللہ تعالی محفوظ فرمائے اور ہم سارے مسلمانوں کو شریعت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں آئیے کالز لیتے ہیں جی کالز سنائیے محمد خالد رضا اتاری ہن کی شہر پورنا سیاد کر رہا ہوں دارالفتہ علی سنت میں ایک سوال اردے لباس شہرت کی تاریخ بتا دیجئے اور جو اسلامی لباس ہے اس کی تاریخ ہم کو بتا دیجئے کہ ہمیں اسلامی لباس کون سا اپنانا چاہیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لباس شہرت کی تاریخ اور اسلامی لباس کی وضاحت ٹھیک انشاءاللہ دوسرا سوال سوال یہ تھا کہ محشد میں لوگ جو نا یہ آپ نکر پہن کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بازر جن کے پورے ننگے ہوتے ہیں تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے میں اعتقلی سے بات گرہ عبدالشکور ٹھیک عبدالشکور بھائی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتا ہے جی پائزن کیا مثلا جڑا آدمی مثلوں کے حجامت یعنی شیف کرتا ہو وہ کہاں امامت کروا سکتا ہے ٹھیک انشاءاللہ بتاتا ہے جی حضور خالد بھائی تھے یہ پونہ سے تھے ہند سے تھے سلسلہ دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتے عطا فرمائے مزید مدنی چینل کو عام کیجئے انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملے گی لباس شہرت کی تعریف یعنی دیکھیں اس میں کیا ہے ماملہ کہ کوئی نئی ڈیزائن آتی ہے ٹھیک ہے میں پتا چلے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ یہاں وہ ایک ٹائم تک کفلنگ آئے صحیح لوگ اپنی کفلنگیں دکھا جاتے پھر یہ یوں کر کے ادھر ایسا بٹن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں ڈیزائن ہے ادھر ڈیزائن ہے تو یہ ڈیزائن ان کو نہیں کہتا ہے لباس شہرت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انگلی اٹھے گی اس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے جیسے ایک دم بھڑکیلہ لباس کسی مرد نے پہن لیا بھڑکیلہ لباس تو پرحال اس کو منع لکھا ہے لیکن لباس شہرت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی طرف انگلی اٹھے لوگ دیکھیں کہ یہ اس نے کیا پہن لیا ہے یہ صرف دنیا دار کے ساتھ خاص نہیں بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اٹیا ایسا لباس پہن لیا اس نے کہ لوگ اس کو باکمل صوفی سمجھ رہے ہیں اور اس کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو اس کو بھی علماء نے منع لکھا ہے اس کو لباس شہرت کہا ہے تو ایسا لباس جس کی وجہ سے انگشترمائی ہو انگلی اس کی طرف اٹھائی جائے کہ یہ کیسا اس نے لباس پہناوا ہے تو ایسے لباس کو لباس شہرت کہا جاتا ہے یہ ہمارے خالد بھائی آپ نے سنا بڑے اچھے انداز ہے اسلامی لباس مزید کچھ ان کو بھی ڈیفائن کر دیں کافی ساری بات تو ہو چکی اسلامی لباس تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ اکثر لباس تہبند اور چادر ہوا کرتی تھی میں نے اگلا سوال ہی میں رہی تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ سرکار علیہ السلام کے لباس کے ساتھ تو اکثر لباس آپ کا تہبند اور چادر ہی ہوا کرتی تھی حلہ آپ علیہ السلام نے پہنا اور حلہ بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے دو کپڑے ہیں چادر ہوتے ہیں بد ایک جیسے ہوتو وہ اسی طرح کمبل مبارک حضور صلی اللہ علیہ السلام یہ اڑا کرتے تھے یعنی آپ علیہ السلام کی وسال ظاہری کے بعد بی بی آئیش رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمبل نکال کے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کا وسال ظاہری اس کے اندر ہوا تھا کمبل بھی اڑا کرتے تھے اسی پہ قرآن مجید کی آیت بھی ہیں یا ایو المزمیل یا ایو المدثیر مطلب یہ چادر اڑنے والے کمبل اڑنے والے تو اصل جو لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا تھا وہ تو اس زمانے میں یہی پہنا جاتا تھا عام طور پر پھر ہر زمانے کے دل لباس تبدیل ہوتے رہے مقصد جو اصلی ہے وہ لباس کا یہ ہے کہ ایک تو اس سے سطر ہو بندے کا سطر ہو دوسرا یہ کہ ایسا لباس موٹا ہو کہ جس کی وجہ سے سطر چمکے نہ اور اس سے آزا یہ ظاہر نہ ہو اور دیسری بات یہ ضروری ہے لباس کے اندر کہ اس سے کسی کافر یا کسی فاسق سے مشابہت نہ ہو فساق سے گناہگاروں کے لباس ایسا پہننا یہ منع ہے چیک آج کل ہمارے جانے بہت ایک ٹرینڈ اور کلچر چل پڑا ہے کہ وہ انگریزی لباس کی بڑی نقالی ہے تو اس حوالے سے کیا کوئی شریح حکم لگے گا دیکھیں انگریزی لباس ایک تو ہے کہ جو کفار کا مذہبی شیار ہو یعنی یہ ان کا مذہبی شیار مذہبی نشانی ہے کہ یہی لوگ پہنتے ہیں اور ان کا مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس کو پہنا جائے اور ان کی مذہبی نشانی ہے پریسٹ یا جو کس قسم کے سلیب ہوگئی تو وہ پہننا اس کو تو علماء نے کفر لکھا ہے اور باقی بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہننا بعض وقت حرام ہوتا ہے کہ اس میں صرف کفار کی مشابہت ہوئی جسے مثال کے طور پر ابتدا کے اندر پہنشٹ جو تھی صرف اور صرف کفار پہنا کرتے تھے مسلمان نہیں پہنا کرتے تھے یا مثال کے ساڑی ہے یہ بعض علاقوں کے اندر غیر مسلم پہنتے تھے مسلمان نہیں پہنا کرتے تھے تو جہاں صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہو وہاں پر چونکہ ان سے مشابہت ہو رہی ہے اس لئے یہ ناجائز ہے اس کو پہننا غلط ہے جہاں یہ عام ہو گیا لباس مسلمان بھی پہنتے ہیں اور کفار بھی پہنتے ہیں اور پہننے والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صرف کفار ہی پہنتے ہیں ایسا کپڑا کہ اس سے یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ کافر ہے تو ایسے لباس کو پہننا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے پہن سکتے ہیں لیکن برحال اس سے بچنا چاہیے کہ ان کے مشابہت کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے لباس وہی پہنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر موجود ہے کیا بات ہے اچھا عزت ان کے لباس ان کے سوال کے ساتھ خالد بھائی کے سوال کے ساتھ یہ ارز کروں کہ امامہ لباس میں شامل ہے جی بلکل امامہ لباس میں شامل ہے بہار شریعت کے اندر یہ لکھا ہے کہ مختلف رنگ بتائے کہ یہ لباس اس کلر کے لباس سنت ہے اس میں کالہ لباس بھی کہا تو وہ اس کی وجہ یہ بہن فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ امامہ پینا ہوا تھا کالہ امامہ پینا ہوا تھا تو اس کو لباس میں شامل فرمائے تو امامہ لباس کے اندر شامل ہے دعوت اسلام والے الحمدللہ فیضان امیر سنت سفید لباس پہنتے ہیں کیا سرکار علیہ السلام کی طرف نسبت ہے یا حضور علیہ السلام کو پسند تھا کیا وجہی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہنا بھی ہے یعنی بعض علماء جو ہے وہ اس بات کا کول کر دیتے ہیں اہل علم بھی اس بات کا کول کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہننے کی ترغیب دلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہنا نہیں ہے ایسا نہیں امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب شمائل محمدیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے آپ کا جو طریقہ کار تھا تمام چیزوں کا لباس کے حوالے سے امامے کے حوالے سے تیل لگانے کے حوالے سے گوٹی کے حوالے سے چپل کے حوالے سے چلنے کے حوالے سے بیٹھنے کے حوالے سے مکمل سیرت جو طریقہ کار تھا اس پر کتاب لکھی اشمائل المحمدیہ کے نام سے تو اس میں لباس کا تذکرہ کیا تو وہاں پر آپ نے سفید لباس پہننے کا حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذکر کیا کہ سفید لباس بہتر ہے اور اپنے مردوں کو اسی کے اندر کفن دیا کرو تو اس پر اللہمہ باجودی رحمت اللہ ہی تعلیٰ آرے بزرگ گزرے ہیں بارویس دیہجری کے تو انہوں نے اس کی شرعہ لکھی ہے المواہب اللہ دنیا کے نام سے اشمائل المحمدیہ کی اس میں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اس حدیث سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سفید کپڑے میں پہننے کا حکم ارشاد فرمائے اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفید کپڑے پہنے پھر اس کے بعد خود فرماتے کہ ہاں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس یہ زیبتن فرمایا ہے چنانچہ پھر اس کے بعد اپنے ایک حدیث پاک سیدنا بزرگ رفاری رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے سفید رنگ کے لباس کو زیبتن فرمایا ہوا تھا کیا بات تو پھر اس کے تحت یہ لکھا علماء نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا بھی کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دلائے کرتے تھے تو سفید لباس پہنا بھی سننا تھے اس کی ترغیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے سبحان اللہ عبدالشکور بھائی کا سوال تھا کہ مسجد میں حاف نکر پہن کر آجاتے ہیں یہ بات تو ہماری بھی مسجد کچھ آپ فرمائیں گے سوال بھی سا دیکھیں سہرے مسجد کا تقدس تو ہے اب ایسے افراد کو جو سمجھا سکتے ہیں وہ لازمی سمجھائیں کہ اس طرح کے لباس پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے اور پھر ان کے ساتھ میں حاف استین کا بھی سوال کیا یہ بھی فرشت ہے استین ہوتی نہیں اس طرح سے تو اگر تو آستینیں بہت اوپر تک ہیں ہیں ہی اس طرح کی تو نماز تو برحال اس کے اندر ہو جائے گی اگر وہ اس طرح کا لباس پہننے کا عادی ہے بار بھی اس طرح کی لباس پہنتا ہے وہ پہن کے مسجد میں آتا اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی برحال نماز صحیح اچھا اور اگر اب یہ نہیں آج کے لئے ٹرنڈ نکلے کہ یہ پتہ جو نہیں یہاں کا جیسے بنیان ہوتا ہے یہ پنیان کے پٹی چھوٹی ہوتی یہ پٹہ چوڑا ہو جاتا ہے مگر یہ ختم یہی پر ہو جاتا ہے اس میں نماز ہو جائے گی ہاں نماز ہو جائے گی اس کے اندر میں اچھا وہ شیو کرتا ہو جو وہ امامت کروا سکتا ہے یہ ہمارے بھائی کا سوال جو خود کرتا ہے یا دوسروں کی کرتا ہے صحیح دونوں صورتوں میں گناہگار ہے یعنی جس نے داڑی کو جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کروایا سرے سے مون ڈالی اپنی اس صورت میں چونکہ وہ یہ کام کرنے کا بار بار کر رہا ہے تو فاسق مولین ہو گیا صغیرہ پر جب اسرار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے فاسق مولین ہو گیا تو اس کا نماز پڑھانا اسی طرح جو دوسروں کی شیو کرتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے فاسق ہے وہ بھی تو اس صورت میں اس کا بھی نماز پڑھانا یہ ناجائز و حرام ہے ان کے پیچھے نماز مقروع تحریمی ہوگی صحیح میٹے میٹے اسلامی ویورمدنی چینل کے ناظرین آپ کو حیرت بھی ہو رہے ہوگی آج آپ بڑا ہی زبردست سیٹ جو نا وہ ہمارے مفت صاحب کے ڈسک پر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست سجیوی ہے یہ بہار شریعت اور یہ بہار شریعت کا سیٹ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا ہو پھر تین جلدوں میں عمومن ہوا کرتی تھی مگر یہ جو جلدیں یہ سبحان اللہ کچھ یعنی آپ دیکھیں اس کو کہ تو اس کا فرنٹ ہے اور یہ بقیدہ یعنی ایک باکس نمہ یعنی یہ ہے اور الحمدلللہ یہ چھ جلدیں حضرت کیا فرماتا ہے یہ اگر یہ باکس بھی یہ اگر اس کو تھوڑا سا دکھا دیں حضرت کہ یہ کس طرح کا ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باکس ہے یہ باکس ہے اور ماشاء اللہ یہ سمجھیں کہ باکس اس کے اندر جو نے یہ پورا پورا اس کا باکس بناوا جی اور یہ چھ جلدیں یہ اس طرح ہیں الحمدلللہ یہ پوری باہر شریعت اور یہ ماشاء اللہ عزواجل یہ بڑی زبردست یہ ترکیب ہے یہ ہمارے اسلام یہ دے دیں کوئی مسئلہ علاقے یہ جلدی دیجے دیجے سبحان اللہ جزا کر اللہ جی کوئی بھی جلد دیں یہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں جزا کر اللہ یہ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ یہ الحمدلللہ اس کا صفہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا صفہ کہ ہاتھ میں لیتے ہیں جو انہیں سے دل چاہتا ہے کہ اسے پڑھیں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے فیضان امیر سنت ہے کہ باہر شریعت پر ایسا زبردست کام ہوا ہے یہ آپ کو آج نہیں ملے یہ تو ہمارے ساکیب صاحب کو اللہ سلامت رکھے انہوں نے جرہ ترکیب کر کے یہ جلدی نکل وائی ہے تاکہ ہم آپ کو اس کی زیارت کروا سکے چند دنوں میں چند دنوں میں انشاءاللہ یہ دستیاب ہو جائے گی اللہ نے چاہتا ہے یہ مکتبے پر آ جائے گی پھر آپ اس کو لے سکیں گے آپ نے علماء کرام کو چیزیں دیوں گی تاہیز دیتے ہیں دینے بھی چاہیے ہیں کہ بات دل کرتا ہے فلان علم صاحبہ ان کو سوٹ پیس دوں فلان علم صاحبہ انہیں یہ پیش کرو بالکل دیجئے اچھی بات ہے مگر یہ اگر آپ دیں گے آپ یقین کیجئے وہ آپ سے اتنے خوش ہوں گے اتنے خوش ہوں گے اتنی دعائیں دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ اتنی زبردست چیز یہ ہے الحمدللہ تین جلدیں پہلے تھے اب یہ چھے جلدوں کا یہ ایک بہت پیارا باکس یہ بن چکا ہے یہ موجود ہیں جب یہ آئے تو انشاءاللہ اس کا تو چلے گے مدنی پھول اور اس کے چلیں گے تو ضرور اسے لیجئے گا اور اس کی برکتوں کو پائیے گا کاش کہ یہ ہر گھر کے اندر ہو ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب کریں میں تحدیث نعمت کے لئے ارس کر دوں جب یہ آیا تو میں نے ساکیب صاحب سے ارس کی کہ میں اپنی والدہ کے حسال سواب کے لئے چاہتا ہوں کہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں یہ رہے اور اس سے یہ مفتیان اکرام کے ہاتھوں میں آئے یہ دیکھیں اسے مسئلے بیان کریں اور ساری دنیا میں پیغام پہنچ جاتے ہیں انہوں نے میری عرض قبول کر لیے انشاءاللہ جب یہ سیٹ آئے گا تو یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے حسال سواب کے لئے یہاں اسے پیش کروں گا آپ بھی احمد کیجئے بڑا ہی زبردستی ہے توفہ ہے اللہ نصیب کرے گھر میں بھی رکھیں اور اسے اہل علم کو دیکھیں مسجد کے آئمہ کو دیجئے علماء کو دیجئے انشاءاللہ اس کی بے شمار برکت ہیں آپ کو اللہ نے چاہو تو ملیں گی فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب اتنا زبردست انسیکلوپیڈیا ہے کہ آپ حیران ہو جائے گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ عالی و صحبہ و بارک و صلو جی تو پیچے پیچے اسلام بھائیوں بات چل رہی ہے لباس کی اور دو کالز بھی ہیں اور میرے پاس بھی دو سوالات ہیں تو چلیے پہلے کالز لے لے تھے اس کے ذاتے سوالات شامل کرتے ہیں جی سنائے مدتاری واکنٹ سے مدت کر رہا ہوں میرا مورلکتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ یہ بھی پاجامہ ہی ہے چونکہ پینٹ پہننے میں پینٹ شرٹ یہ بھی پاجانما یہی حکم میں آ رہی ہے پاجامہ ہی کی طرح کا لباس ہے تو آیا پینٹ شرٹ پہننے سے پہننا کیسا ٹھیک ہے ابھی بتایا ہے مزید بتا دیں انشاءاللو پینٹ شرٹ پہننا کیسا میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کوئی عورت وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے کسی مرد کا جوتا پہن لے کیا اس کو وہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے گھر میں تھوڑا باہر جانا ہوں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پہنا حرام ہے میرا نام محمد سجاد اس میں اپتاری ہے اور میں لہور اچھتا سواب کہہ رہا سجاد بھائی کا سوال کہ اگر کوئی عورت وقتی طور پر مردوں کا جوتا پہن لے ٹھیک ہے ان میں نماز پڑھنا کیسا دیگوں کا کام کرنے والا ہو ٹھیک واکنٹ سے اسلام بھائی تھے حضرت کہ پہنٹ بھی جو ہے وہ پجامے کی طرح یہ ہے تو کیا فرماتے ہیں ایسی چیزیں اپنی اکل سے ثابت نہیں کی جاتی ہیں ٹھیک ہے جو شریعت مطارہ کا حکوم ہے اسی کے مطابق چلا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ایک لباس جو ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ اسلامی لباس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اسلامی لحاظ سے جو پینٹ شرٹ ہے یا پینٹ کے ساتھ جو بھی آپ پینڈ رہے ہیں پینٹ پہننا یہ پجامہ نہیں ہے پجامہ الگ چیز ہے اگر وہ اسی طرز کی بنیوی بھی ہے تو بھی اس کے اوپر نام جو آتا ہے وہ پینٹ کا آتا ہے جیسے بیگی پینٹس ہوتی ہیں جو بھی وہ ٹراؤزر ہے یا جو بھی چیز ہے ٹراؤزر is a different thing بیگی پینٹی ہوتی ہے کہ وہ پجامہ کی طرح جیسے پجامہ کیسے کھلا ہے وہ کھلی پینٹس ہوتی ہیں مگر وہ پینٹ کھلا ہے کہیں گے اس کو پینٹ ٹھیک ہے جب پینٹ اس کو اکے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پجامہ نہیں ہے یہ الگ چیز ہے پجامہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے اس پہ نام دوسرا بولا جا رہا ہے تو شریعت متحرہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایسا رباس اب بھی شورفہ اس طرح کا لباس نہیں پینیں گے ہمارے علاقوں کے اندر میں یا آپ یہ رباس نہیں پینٹ سکتے اس طرح کا لباس پین کر ہم نہیں آسکتے یا کوئی مسجد کے امام صاحب موزن صاحب وغیرہ ایسا لباس نہیں پینٹ سکتے مذہبی آدمی ایسا لباس نہیں پینے گا تو اس سے معلوم واقعی لباس مذہبی لباس برحال نہیں ہے اور پجامہ مذہبی لباس ہے بندہ پینے گا پین کے آسکتا ہے پجامہ اور شروار کی حدیث پاک موجود ہے پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پجامے کو اور کیونکہ اس میں سطر ہوتا ہے تو اس لیے برحال اپنی اکل سے اس بات کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پینٹ جو ہے وہ اسی کی طرح ہے تو کل کو کوئی انگریز اور اس طرح کی جدید چیز نکال دیں گے جو صرف انہی کے لیے ہوگی انہی کے ساتھ خاص ہوگی مسلمان وہ نہیں پینیں گے لیکن ہوگی وہ اسی طرز کی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو بھی اب پجامہ قرار دے گے اس کو درست قرار دے دیں گے حالانکہ وہ بھی اتفاق غلط ہوگی کہ ابھی وہ غیر مسلم کے ساتھ خاص ہیں جب مسلمانوں میں عام ہوگی تو پھر ایک الگ کنڈیشن اس کی بن جاتی ہے تو برحال اس کی اجازت یہ نہیں ہوگی یعنی یہ پینٹ پہننا جائز ہے اس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا لیکن برحال پہننے سے بچنا چاہیے اور اس طرح عقلی باتوں کے ذریعے اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے بڑے زبردہ سندہ انداز سے ہمارے واکرینڈ کے اسلام بھائی کا جواب دیا اچھا یہ فرشت فرمائے کہ اگر کوئی عورت وقتی طور پر مرد کا جوتہ پہن لے اجازت نہیں اس کی نہیں وقتی ہو یا تھوڑی دیر کے لیے ہو یا بہت دیر کے لیے ہو اصل مشابہت جب وہ مشابہت اختیار کر رہی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ واشروم ہی ہوگی ہے یعنی پچھلے دن امیر رسول اللہ نے مذاکرہ کیا تھا اس میں آپ نے کتنا اس پر بھی فرمایا کہ اسلامی بہنوں کے لیے جو نا واشروم کے بھی علیدہ علیدہ رکھی رہے ہیں مشابہت تو ہوتی ہے نا ابھی تھوڑی یہ کہ عورت گھر کے اندر پینچن پہنتی رہے چھپکے یعنی اس پر اجازت نہیں دی جائے گی اچھا یہ ایک کینٹ سے ایک اور اسلامی بھائی کا سوال تھا کہ دیگوں کا کام کرتے ہیں بیچار دیگوں کا کام یعنی وہ کالک کی وجہ سے ہوگا تو اب یہ کہ وہ نماز پڑھ لیں دیکھیں مسئلہ یہ جو میلے کپڑے ہوتے ہیں اس کو لباس سے محنت کہتے ہیں عربی کے اندر ٹھیکی لباس سے محنت یعنی کام کاش کے لب کپڑے میم ہا نون تا محنت نہیں محنت کر کے اس کو محنہ بولتے ہیں عربی میں محنہ بولتے ہیں تو وہ ایک جو کپڑے ہیں یہ کام کاش کے کپڑے کہلاتے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز یہ ناجائز و حرام نہیں ہے نماز پڑھے گا نماز اس کی ہو جائے گی لیکن اسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ مقروع تنظیح ہے تو ایسے کپڑے پہننے سے اشتناب کرنا چاہے وہی باتیں نا اصل میں دیکھوں کا کام کر رہے ہیں اچانک پیغام آ گیا ہے کہ فوراں سید صاحب آپ کو بلار رہے ہیں پوچئے آپ یا فوراں جو ہے وہ افسر صاحب آپ کو بلار رہے ہیں آپ پوچئے وہ آپ کو ترقی ملنے والی ہے یا جہاں کی دیکھیں پکڑیں گے وہ اسی دعوت میں جانا تو کیا کریں گے ہاں تو کیا کریں گے تو زیاد سی بات ہے اچھے کپڑے پہنیں گے لباس رکھیں گے اپنے پاس تو یہی احتمام نماز کا بھی رکھی ہے اصل بات اصل اہمیت ہے اگر آپ اہمیت دیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو معمولی لگیں گے اور آپ کہیں گے کہ وہ نماز پڑھ تو راؤں میں تو اگر یہ چیز سامنے رکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ جو علماء ہیں یا مفتیان کرام ہیں یہ دالتے ہیں مسئیبت کے اندر پریشانی کے اندر حالانکہ اگر آپ اس بات کو اہمیت دیں گے جو ہم اتنی در سے بیان کر رہے ہیں بار بار کہ ایک جگہ آپ جاتے ہیں تو اتنا احتمام کر کے جاتے ہیں لیکن جب رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو چونکہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے آپ صحیح فرمائے تو اس بنیاد پر آپ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے تو اگر آپ جو اس کی اہمیت حیثیت ہے اس کو سامنے رکھیں گے یعنی مسلمان سے یہ تصور نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اہوائی ہیں تو کفر ہو جائے گا لیکن یہاں پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جب آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھیں گے تو یہ باتیں آپ کو بالکل معمولی محسوس ہوں گے حضرت امیر سنت کا فیضان ہے ماشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں برکہ دل روٹتے ہیں لباس پہنتے وقت کیا نیتیں کرنے چاہیے کچھ اس وقت بھی فرماد ہے لباس پہنتے ہوئے سب سے پہلی تو نیت یہی کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت کی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لئے اس نعمت کے اظہار پنڈلی تک یہ لباس ہو آستینوں کے حوالے سے فرمائے کہ آستینیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پورو تک ہوں اور ایک بالش چوڑی ہوں زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہ ہوں یہ نیت کرے امامہ پہننے کی نیت کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں سنت کی ادائیگی کی نیت کریں ستر پوشی کی نیت کریں صحیح تو یہ نیت جو بنیادی نیت ہے وہ کرے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے نیت کرے سبحان اللہ مسجد جانے کے لئے زینت لے رہا ہوں زینت لے رہا ہوں یہ نیت کرے تو یہ اسی وقت ہوں گے جب درست یہ پہنے کوئی دعا بھی ہوتی ہے حضرت لباس دعا ہے دعا اس کی موجود ہے میں انشاءاللہ دیکھ کر بتاتا ہوں اور کچھ سنت ہیں اگر کیا اس کی سنت ہے جیسے یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب کرتا پہنے تو میں عرض کرتا ہوں آپ فرمائے گا اگر کوئی غلطی کمت ہو کہ پہلے جو ہے وہ سیدھا سیدھے آستین میں ہاتھ ڈالے پھر الٹے آستین میں ہاتھ ڈالے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پہلے سیدھے پیر میں پہنے شلوار پجاما جو پہن رہے اس طریقے سے پھر الٹے اس میں پہنے جب اتارے تو اس کا الٹ کرے ٹھیک ہے تو یہ سارے کی سارے الٹ کرے اس کو سنت تو پہرحال آستین میں ڈالنا کیونکہ آستین اس دور میں سنت تو نہیں کہیں گے البتہ اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ تبارک و تعالی بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر اچھا کام سیدھی جانب سے ہو ٹھیک ہے بہت اچھا تو اس لیے کہ آداب میں سے یہ کہیں گے کہ جب داخل کرے تو سیدھا ہاتھ داخل کرے اور پھر اس کے بعد الٹا اتارے تو پھر الٹے اور پھر سیدھے پھر سیدھے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بڑھا ہے دعا آرز کر دوں دعا یہ ہے کہ ترمیتی اور ابو دعوت کے اندر ابو سعید خلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے اس کا نام لیتے امامہ یا قمیس یا چادر پھر یہ دعا پڑھتے اللہم لکا الحمد کما کسو تنی ہی اسالوکا خیرہو وخیر ما سنی علہو واعوذ بکا من شرہی وشر ما سنی علہو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جیسے تُو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ویسے ہی میں تُس سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کیلئے بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر اور جس مقصد کیلئے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری بنا چاہتا ہوں مٹے مٹے اسلامی بھائی ورمدینی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسا بہترین لباس پہننے کے لئے دیا کتنے ایسے ہیں جن کے تن پر کپڑے نہیں ہیں کتنے ایسے ہیں جو بیچارے بے گھر ہیں بے لباس ہیں اللہ تبارک وطل سب پر رحم و کرم فرمائے بالخصص ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو سیلاب کا معاملہ آئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھی رحم و کرم فرمائے ان کی مشکل کو آسان فرمائے اور ان کے نقصان کو نفع کے اندر تبدیل فرمائے اللہ تبارک وطل علم دین حاصل کرنے کا شوق بھی عطا فرمائے اور اس کی طلب بھی نصیب فرمائے آئیت مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتہ کو پائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بھالی علی و صحبی مبارک و صلی اللہ فسألو علیک رئی کنتم لا تعلمون تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو